بابو یکوب اکرم مدینہ ٹاؤن فیصلہ باد ہولی روزری پیرش خدا مند آپ کے ساتھ ہو انجیل مقدس مقدس متی کے مطابق اے خدا مند تری تمجید ہو مقدس متی کے انجیل کے ہم سترمیں باپ کی نامی آیت سے تیرمی آیت تک سنیں گے جب وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو یسو نے انہیں حکم دیا اور کہا کہ جب تک ابن انسان مردوں میں سے نہ جی اٹھے اس رویہ کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور شہگردوں نے اس سے سوال کر کے کہا کہ پھر فقی کیوں کہتے ہیں کہ علیہ آس کا پہلے آنا ضرور ہے اس نے جواب میں کہا کہ علیہ آس البتہ آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ علیہ آس تو آ چکا لیکن انہوں نے اس کو نہیں پہچانا بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا اسی طرح ابن انسان بھی ان کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا تاب شہگرد سمجھے کہ اس نے ان سے یہنہ استباگی کی بابت کہا ہے انجیلی مقدس کے سیلے سے ہماری تمام خطائیں معاف کی جائیں مصید ارستائشو مصید ارستائشو ان دنوں ہم آمد کے اجام میں سے گزر رہے ہیں اور آمد کے یہ اجام ہمیں دعویٰ دیتے ہیں کہ ان دنوں میں ہم اپنے گناہوں پر پشمان ہوں اور ان سے توبہ کرتے ہوئے اپنے دلوں کو تبیل کریں تاکہ جسمسی کی آمد کے لئے تیاری کر سکیں آمد کے پہلے دو ہفتوں میں ہم جسمسی کی جلالی آمد کے لئے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اور دوسرے دو ہفتوں تیسے اور چوتھے ہفتے میں ہم ملادت المسیح کے لئے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں میرے عزیز پہر بینوں آج جب ہم آمد کے دوسرے ہفتے کے آخری دن کی لطوریا میں شامل ہیں تو آج کی تلاوتیں ہمارے جہنمائی کرتی ہیں کہ علیہ السلام نبی کا مسیحہ سے پہلے آنا ضرور ہے آج کی انجیلی مقدس میں جب خدا امجی سمسی سے سوال کیا گیا کہ کیا علیہ السلام کا پہلے آنا ضرور ہے تو یہ سمسی نے جواب دیا کہ علیہ السلام تو آ چکا لیکن تم نے اسے نہیں پہچانا شاگرد جب یہ سمسی کی اس بات پر گوھر کرتے ہیں دھیان و گیان کرتے ہیں تو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یوہنہ استباگی کے بارے میں بات کرتا ہے میرے عزیز پہر بینوں جب علیہ السلام نبی کے پہلے آنے کی بات ہوتی ہے تو کلام مقدس میں ہمیں بہت سارے حوالہ جات اس کے بارے میں ملتے ہیں پرانے اہدنامے میں بھی اور نئے اہدنامے میں بھی پرانے اہدنامے پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں ہم پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کے مطابق مسیح سے پہلے جس علیہ السلام نبی کا آنا جو ہے وہ ضرور تھا ملاکی نبی اپنی کتاب کے تیسرے باب کے تیسویں اور چوبیسویں آیت میں فرماتے ہیں کہ علیہ السلام نبی کا پہلے آنا ضرور ہے وہ آئے گا وہ سب چیزوں کو بخال کرے گا وہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور اولاد کے دل والدوں کی طرف مائل کرے گا اسی طرح آج کی پہلی تلاوت جو یشیو بن سراک کتاب میں سلی گئے اس میں بھی ہمیں اسی بات کا ذکر ملتا ہے کہ علیہ السلام نبی پہلے آئے گا اور وہ سب چیزوں کو بخال کرے گا میرے جیسے بھائر بنو جب نئے اہدنامے کی طرف آتے ہیں تو نئے اہدنامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب جبرائیل فرشتہ ذکریہ کاہن کے پاس آتا ہے تو وہ یحنی استباغی کے مشن کو واضح کرتے ہوئے اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یحنی استباغی علیہ السلام کی روح اور قوت کے ساتھ جس سمسی کے آگے اس کی راہ کو تیار کرے گا وہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور اولاد کے دل والدوں کی طرف مائل کرے گا اور انہیں خدا ان کے لئے تیار کرے گا اسی طرح جب پہاڑ پر جس سمسی کی تبدیلی صورت ہوتی ہے تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ علیہ السلام اور موسیٰ جائے وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو اس بات کی گواہی ہے کہ علیہ السلام پہلے آ چکا ہے میرے عزیز بہر بینو آج کے انجیل امکدس میں جب علیہ السلام اور یحنی استباغی کا ذکرات ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ علیہ السلام اور یحنی استباغی میں کچھ باتیں جو ہے وہ مشترک ہیں مثلا دونوں نے توبہ کی منادی کی اور دل کی تبدیلی کی بات کی دونوں ہی نے مذہبی رہنماؤں اور حکمرانوں سے دکھ اٹھایا علیہ السلام سب چیزوں کو بحال کرے گا اور یحنی استباغی جو ہے وہ منادی کرتا ہے کہ خدا ان کی راہ کو تیار کرو اور اس کی شاعرہ کو سیدھا بناو میرے عزیز بہر بینو جب ہم آج کی تلاوتوں پر گور کرتے ہیں تو آج کی تلاوتیں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ جس طرح علیہ السلام اور یحنی استباغی خدا ان کی راہ کو تیار کرتے ہیں لوگوں کو توبہ کی دعوت دیتے ہیں اور انہیں خدا ان کی طرف لے کر آتے ہیں تو ہمیں بھی دعوت دی جاتی ہے کہ ہم بھی علیہ السلام اور یحنی استباغی کی طرح لوگوں کو خدا ان کی طرف لے کر آئیں انہیں توبہ کی دعوت دیں اور اس بات پر مائل کریں کہ وہ بھی اپنے گناہوں پر پشمان ہوتے ہوئے ان سے توبہ کریں اپنے دلوں کو تبریل کریں اور جسل مسیح کی آمد کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ جب جسل مسیح کی آمد ہو تو ہم سب اس کے ساتھ شامل ہو سکیں خدا مند آپ سب کو برکت دے اور ایسا کرنے کا فضل بخش ہے آمین